رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یومِ عرفہ نمی زلحجہ کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گزشتہ سال اور ایک آئندہ سال کے گناہ دور کر دیتا ہے آئندہ جس میں ہم نے قدم نہیں رکھا اس سال کے شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے عرفات کے دن کا روزہ پیچھے رہ جانے والوں کے لیے عرفات والوں کے لیے نہیں ہے ایک پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ایک آئندہ آنے والے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس دن کا روزہ بڑا عظیم ہے اتنا بڑا عجر اور اتنی بڑی خوشخبری کوئی روزہ لے کر نہیں آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے اب صلی اللہ علیہ وسلم نمیز الحجہ یوم آشورہ اور ہر ماہ میں سے تین دن روزہ رکھتے تھے یہ سنن نبی دعوت کی روایت ہے دوہزار تین سو تین تالیس نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودہ کے موقع پر میدان عرفات میں اس دن کا روزہ نہیں رکھا سعیدہ ام فضل بنت حارس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کچھ لوگوں نے ان کے سامنے عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کے بارے میں اختلف کیا کچھ نے کہا وہ روزے سے ہیں کچھ نے کہا ان کا روزہ نہیں ہے میں نے آپ کی خدمت میں ایک دودھ کا پیالہ بھیجا سبحان اللہ کس قدر فہم رکھنے والی خاتون تھے لفظوں سے نہیں پوچھا کہ اگر آپ دودھ پیلیں گے سب کو پتا چل جائے گا اور اگر آپ نہیں پییں گے تو سب کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ آپ روزے سے ہیں اس وقت آپ اونٹ پر تھے یعنی سب کو نظر آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پی لیا یعنی عرفات کے میدان میں آپ نے دودھ پیا سعی بخاری کی روایت ہے ابھی نجہ سے روایت ہے کہ عرفہ کے روزے کے مطالق سعیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا آپ نے اس دن روزہ نہیں رکھا سعیدنا ابو بکر نے بھی ساتھ ہی حج کیا انہوں نے بھی روزہ نہ رکھا سعیدنا عمر کے ساتھ بھی حج کیا انہوں نے بھی روزہ نہیں رکھا سعیدنا عثمان کے ساتھ بھی حج کیا انہوں نے بھی روزہ نہ رکھا اور میں بھی حج کے موقع پر یہ روزہ نہیں رکھتا اور اس کے رکھنے کا حکم بھی نہیں دیتا اور روکتا بھی نہیں ہو یہ ترمزی اور عبد الرزاق کی روایت ہے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ عرفات کے دن کا روزہ حاجیوں کے لئے نہیں ہے لیکن اگر کوئی رکھ لے تو اس کو روکنا بھی نہیں شاہیے کیونکہ عرفات کا دن زیادہ مشقت والا دن ہوتا ہے اور اسلام الدین و یسر کہہ کر احساس دلاتا ہے دین بہت آسان ہے کسی پر سختی نہیں کرتا